موسیقی خوبصورت کوئی ساروں اور وادیوں کی سرزمین خیبر پختنخوا کے یوں تو تمام ازلاق قدرتی حسن سے مزین ہیں تاہم ملکن فطرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے جو ملکی اور غیر ملکی سیاؤں کی توجہ کا مرکز ہے اس بار پرگرام پہاڑوں کی سفر کی ٹیم نے ملکن ٹاپ سے بری کورٹ سے ہوتے ہوئے جنت نظیر بونیر کو ایک مرتبہ پھر ایکسپلور کرنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا بونیر خیبر پختنخوا کا ایک خوبصورت زلہ ہے جسے 1991 میں زلے کا درجہ ملا اس سے قبل اس کی حصیت زلہ سواد کی ایک تحصیل تھی ٹیم ڈسکور پاکستان جو ہی ایک نیا روٹ ایکسپلور کرتے ہوئے کڑا کڑ پائنٹ پہنچی تو یہاں بلند و بالا کوئساروں کے اوپر ویلکم ٹو بونیر لکھا دکھائی دیا یہاں سے وادی بونیر کے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں کا آسمان مور سیاؤں کا پہلا پڑاؤ ہوتا ہے کیونکہ یہاں بنیادی سیحاتی سولیات کھانے پینے کے لیے ریسٹورنز اور ٹک شاپس موجود ہیں آسمان مور کے قریب واقعہ قدرتی ابشار یہاں آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاؤں کے لیے باعث سے کشش ہے جو کچھ فاصلے سے دیکھنے والوں کی تمام تار توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے بلند و بالا پہاڑوں سے نیچے گرتے ہوئے اس ابشار کے پانی کی آواز ایک دل فریب سہر ہے یہی وجہ ہے کہ آسمان مور شام ہوتے ہی مقامی فنکاروں کی بیٹھک بن جاتا ہے جو یہاں کے محول سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں جو ہی اب بونیر میں داخل ہوتے ہیں یعنی کڑکر سے تو پہلا جو ٹورسٹ پائنٹ آتا ہے وہ ہے آسمانی مور اور کیا خوبصورت آپ شہر ہے یہاں پر اور اچھے خاصے ٹورسٹ بھی نظر آ رہے ہیں یہاں تو کچھ مقامی لوکل ٹورسٹ بھی ہیں کچھ بائیسی بھی آئیں اسے ہم بات کریں گے جی اپنا نام بتائیے گا میرا نام سلمان ہے اچھے سلمان سب سے پہلے بتائیے گا جی جگہ پر ہم موجود ہیں یہ آسمانی مور ہے جی اور اس کے مورکہ علاقے کون کون سے ہیں یہ آسمانی مور ہے اور یہ نیچے اس کا لے گانے گاؤں ہیں اور یہ علاقی سلارضی میں فال کرتا ہے تحسیل گدیزی تحسیل گدیزی کیلئے بھی اور لوگ باہر سے بہت زیادہ آتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ سوشل میڈیا بھی بھی اس کا وہ ہے آہ کوریج تو بہت سارے لوگ آتے ہیں ابشار کا نام کیا ہے ابشار کا نام پیٹی بس بولتے ہیں لوکل زبان میں یہاں پیٹی بس پیٹی بس ابشار اس نام سے یہ مشہور ہے جی 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 اور پیٹی بس ابشار اور یہ اسمانی مور کا جو اسمانی مور جی جی جو ٹوریسٹ باعث سے آئے ہیں ان سے بات کریں گے جی اپنا نام بتائیے گا جی میرا نام واجد ہے اور میں خود یوکے سے آئے ہوں لیکن ما شاء اللہ یہ مارے دوست نے ہمیں انوائٹ کیا تھا بہت خوبصورت علاقہ ہے ہم نے بہت انجوئی کیا آج کا دن میں میرے پاس الباز نہیں کہ میں بیان کروں لیکن بہت اچھا علاقہ بہت خوبصورت جگہ ہے ابھی آپ نے ملکان ڈوین میں آب اور ڈشٹک بونیر کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے سیف ایریہ ہے روڈ بھی بہت ما شاء اللہ زبردست ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں آنے میں اور پولیس چیک پورٹ سب کچھ یہاں پہ ہے سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے تو میں لازمی ان کو کہوں گا کہ یہاں آئیں اور ایکسپلور کریں اور ابھی آپ نے کون کون سے اورے علاقے دیکھنے ہی آسے اس کے بعد ہم پلان کر رہے ہیں نانسیر کا اور کل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سواد بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آپ سے سواد میں بھی ملاقات ہوگی مردان ساہے ہوں یہ ہے ہمارے دوست سلمان یوسف زائی مردان میں تو اچھی خاصی گرمی ہوگی بہت زیادہ گرمی تھی ہے اور یہاں پہ جب ہم آئے تو ہمیں فیل ہی نہیں ہوگی آپ بھی کچھ کہنا جاتے ہیں جی میرا تعلق سوابی سے یہ دوست کے انویٹیشن پہ ہم یہاں پہ آئے تھے تو بہت انجوائے کیا یہ جو آسمانی سر ہے یہ بھی خوبصورت ہے لیکن اس سے اوپر کا جو پوائنٹ ہے پی ٹی بس نام ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو تمام میور سے گزارش ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایریا جو ہے وہ دیکھنے کے گاونے اسپیشلی وہ لوگ ہوئی سریعے میں وہ آ سکتے ہیں جی جی باراستہ کڑکار بھی آ سکتے ہیں ملکان کی طرف سے رستم کی طرف سے بابوزے کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں جی جی اور شانگلہ کے راستے سے سیدن سر سے بھی ہوتے بھی آ سکتے ہیں جی جی بلکل تو آپ ہمارے ساتھ رہیں جی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں آج آپ کے لئے ڈسٹک بونیر کو